چند دن پہلے میری اپنی ایک رشتے دار سے گپ شک ہوئی جس کی عمر تقریباً بیس سال ہے میں نے اسے دوستی کی اور کچھ ہی دنوں میں خوب دوستی ہوئی یہاں تک کہ ہم سیکس کے موضوع پر بات کرنے لگے ایک دن دوپیر کے وقت میں اسے بات کر رہا تھا تو گلشن نے کہا کہ عادل مجھے نید آ رہی ہے میں سونے لگی ہوں پھر بات ہوگی میں نے کہا گلشن مجھے بھی اپنے ساتھ سلالو وہ بولی سلالو مگر تم نے نہ خود سونا ہے نہ مجھے سونے دینا ہے میں نے کہا وعدہ ہے یار میں تنگ نہیں کروں گا اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ تو میں خیالوں میں گلشن کے پاس اس کے بسر پر پہنچ گیا میں نے کہا گلشن تھوڑا پیار کرنے دو گلشن اس لیے تو میں تمہیں نہیں بلا رہی تھی مجھے پتا تھا تم فرمائش کرو گئے برحال میں اس سے سیکس کی بات کرنے لگ گیا جس سے وہ کافی گرم ہوگی میں نے اس سے پوچھا گلشن ایک بات سا سچ بتاؤ ہاں پوچھو میں نے کہا کبھی کسی نے تمہارے پستانوں کو چھوا ہے پہلے تو وہ چھپ رہی پھر بولی تم کیا کرو گے جان کر میں نے کہا یار بتا دو نہ پلیز اس نے کہا ہاں چھوا ہے میں نے کہا کون خوش نصیب ہے ذرا بتا اس نے پھر جو بتایا وہ آپ اسی کی زبانی سنیں گے گرمیوں کا موسم تھا میری کزن کرن ہمارے گھر آئی ہوئی تھی ہماری بہت دوستی تھی اس کے آنے پر میں بہت زیادہ خوش تھی دن میں کٹھے رہنا کھانا پینا اور رات کو کٹھے سونا مگر ایک دن میرے موبیل میں ایک رونگ نمبر سے گندہ میسج آیا گلشن نے وہ بھی سنایا کہ سردار کی طبیعت خراب ہوئی تو اس کی بیوی نے اس کے لیے چاول ابالے وہ چاولوں کا پانی پچھ لوٹے میں ڈال دیا اور اسے گرانا بھول گئی رات کو دونوں کو مختلف ٹائم پہ پشاب آیا تو وہی پانی استعمال کیا صبح بیوی کو اپنی شرم گاہ پہ چپ چپ مسوس ہوئی بیوی میں نے اے دسو راتی کس وقت تسی میری ماری سی سردار بس چھپ کر جا کوئی میری بھی مار گیا ہے یہ پہلا دن تھا جب میں نے اور کرن نے سیکس کی کوئی بات کی اور اس کے بعد تو سلسلہ چل نکلا جب بھی کوئی ایسا میں سے جاتا ہم دونوں اسے پڑھ کر خوب تفسرے بھی کرتی پھر ہم کیبل پر انگلیش چینل دیکھنے لگ گئی انگلیش موویز میں ہلکے پھلکے گندے سین دیکھتے تو اس پر تفسرہ کرتے یوں ہماری سیکسی گپ شپ کا سلسلہ چل نکلا ایک رات سب گھر والے سین میں سو رہے تھے کہ بارش آگے سب لوگ اٹھ کر کمروں میں چلے میں امی اور کرن ایک کمرے میں گئے اس کمرے میں دو چار پائیاں تھی ایک پہ امی سو گئی اور دوسری پہ میں اور کرن لیٹ گئے بارش کی وجہ سے موسم میں کچھ تبدیلی آگئی تھی باہر کافی تیز بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے کمرے کا محول بھی کچھ تھنڈا سا ہو گیا تھا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کافی دیر میں ایسے ہی لیٹی رہی پھر اچانک کرن نے کروٹ بدلی اور میری طرف گو کر لیا جس کی وجہ سے اس کے پستان میرے ہاتھ کے ساتھ ٹچ کرنے لگے پہلے تو میں نے غور نہیں کیا پھر جب اس کے پستانوں کی گرمی مجھے محسوس ہوئی تو میرے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ میں دیکھئی تو سہی اس کے پستان کیسے ہیں اسی خیال کے تحت میں نے ایسا سے اپنا ہاتھ اس کے پستانوں پر رکھ دیا میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگ گیا کہ کہیں کرن جاگ نہ جائے مگر وہ نہیں جاگی کچھ دیر بعد میں اپنے ہاتھ سے اس کے پستانوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں نے کسی کے پستانوں کو دیکھا یا ٹچ کیا ہو جیسے جیسے میں اس کے پستانوں پر ہاتھ پھرتی گئی مجھے عجیب سا مزہ آنے لگا تھوڑی دیر میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تو مجھے ایسا سے کرن کی آواز سنائی دی گلشن کیوں رک گی ہو ہاتھ پھیرونا بہت مزہ آ رہا ہے پہلے تو مجھے اس کی آواز سن کے جھڑکا سا لگا پھر میں نے کہا منحوس تم جاگ رہی تھی کیا اس نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہارے پستانوں کے ساتھ کھیر رہا ہو اور آنکھ نہ کھلے پھر اس نے کہا گلشن پکڑونا میرے پستان یار بہت مزہ آ رہا تھا مجھے اف کیا بتاؤں پلیز پھر سے ہاتھ پھیرو میں نے کرن کے پستانوں پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا اب کی بار کرن کافی گرم جوشی دکھا رہی تھی اس کی گرم سانسیں مجھے بھی گرم کر رہی تھی میں نے کہا کرن یار جو ہم نے کل مووی دیکھی تھی اس میں کتنی زبردست کس ہوئی تھی نا ہاں گلشن یار میں تو بہت گرم ہو گی تھی اس سین کو دیکھ کر اس کی بات سن کے میں نے اپنے ہونٹ کرن کی ہونٹوں پر رکھ دیے یہ میری زندگی کی پہلی کس تھی اگرچہ تجربہ نہیں مگر پھر بھی میں نے کافی گرم جوشی سے کس سٹارٹ کی کرن کی ہونٹ چوچنے لگی اور میرا ہاتھ کرن کے پستانوں کی گلائیوں کو ناپ رہا تھا کس کرنے کے بعد میں نے کہا کرن اپنی کمیز اوپر کرو میں تمہارے پستانوں کو بینہ کمیز کے چھونا چاہتی ہوں کرن نے کہا کیوں جی یہ سن کر کرن نے اپنی کمیز اوپر کر دی ہم یہ سب بہت ایسا آواز میں بڑی اتیاد کے ساتھ کر رہے تھے کیونکہ دوسری چار پائی پر امی سو رہی تھی گرچہ درمیان میں فاصلہ کافی تھا اور کمرے میں پنکھا پی چل رہا تھا کرن کے پستان بہت زبردست تھے اس کے پستانوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے نپل کو میں نے اپنی اونگلیوں میں لے کر دبایا تو اس کی ہلکی سی سسکی نکل گئی میں نے کہا کرن کیا محسوس کر رہی ہو اس نے کہا گلشن بہت مزہ آ رہا ہے دل چاہ رہا ہے کہ کوئی میرے پستانوں کو اپنے گرم ہونٹوں میں لے اور خوب چوسے اور ان پر کٹی کرے میں نے کہا چلو میں چوسنے کی ٹرائی کرتی ہوں یہ کہہ کر میں نے اپنے ہونٹ اس کے پستانوں پر رکھ دی اور ایستہ ایستہ اپنی زبان اس کے پستانوں پر پھرنے لگی پھر میں نے اس کے نپل کو موں میں لیا اور چوسنے لگی جس سے کرن بہت ہی گرم ہوگی اس کی سانسیں تیز ہوگی میں نے اس کے دونوں پستانوں کو خوب چوسا اسی دوران کرن کافی زور سے پلنے لگی اس کا ہاتھ اس کی ٹانگوں کے درمیان تھا پھر کرن نے ایک جھٹکا لی اور تیز سانس خارج کر دی گرچہ میرا یہ پہلا سیکس تھا مگر اتنا تو میں جانتی تھی کہ کرن فارغ ہو گئی